السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں میرے ایک بہت عزیز ساتھی میرے دوست جو پرتاب گڑھ کے رہنے والے ہیں حافظ قربان علی صاحب انہوں نے کئی مرتبہ کامنٹ کے ذریعے سوال کیا تھا کہ حضرت جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ یا اس کے متعلق کچھ باتیں بتائیں لوگوں کو نہیں بتائیں میں نے بھی اس کو ضروری سمجھا کہ یہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ کیسے پڑھنا چاہیے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اور لاعلمی کی بنیاد پر نہیں جاننے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ جنازے کے نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں تو میں امام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ اسی طریقے پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں جنازے کی نماز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے تمام انبیاء اکرام علیہ مسلم والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے اور نماز جنازہ کی جو جماعت کا مسئلہ ہے تو جماعت اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ نماز جنازہ کی جو ہے وہ جماعت کے اندر کتنے لوگ ہوں اگر ایک انسان بھی ہے اور ایک انسان نے اگر جنازے کی نماز ادا کر لی تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے لیے ضروری نہیں کہ تین لوگ ہو یا پانچ لوگ ہو تنے تنہاں ایک انسان بھی جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اب آئیے بہت سے لوگ جو ہے وہ جنازے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں اور نہ جاننے کی بنیاد پر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو لوگ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں جانتے ہیں اس کے بینا پر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگ سے گزارش ہے کہ وہ لوگ نماز ضرور پڑھیں اگرچہ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب جنازہ جاتا ہے قبرستان میں اور نماز پڑھنے کے لئے رکھا جاتا ہے تو کچھ لوگ سائٹ میں ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے تھے اور جب جنازے کی نماز ہوتی تھی جو غیر مسلم لوگ جو ہوتے تھے وہ لوگ سائٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور گزرنے والے اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں شاید وہ لوگ غیر مسلم ہیں لیکن آج جب مسلمان روٹ کے کنارے کھڑا رہتا ہے اور جب لوگ گزرتے ہیں جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمان سائٹ میں کھڑا رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اسے دنیا کے اندر جینے کا حق بھی نہیں ہے اسے مر جانا بہتر ہے کہ جسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اسے جو ہے وہ غیر مسلم سمجھیں میرے استاد ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے کہ بیٹا دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنا کہ لوگوں کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم مسلمان ہوں بلکہ تمہارا کردار تمہارا چلنے کا طریقہ تمہارے بولنے کا انداز تم جس راستے سے نکلو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے تمہیں دنیا کے اندر بتانے کی دنیا کے اندر پہچان کرانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں تمہارے بولنے کا عدب تمہارا کردار تمہارا کردار اس بات کی زمانت دے رہا ہو کہ تم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن آج جب ہم لوگ جنازے کے سائٹ میں کھڑے ہو کر کہ مسلمان ہو کر کہ ہم لوگ جب نماز نہیں پڑتے ہیں تو سامنے والے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہ غیر مسلم ہیں ایسی زندگی سے انسان کو مر جانا بہتر ہے کہ لوگ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم سمجھیں تو جہاں جہاں بھی ریواز ہے کہ لوگوں کو طریقہ نہیں پتا ہے تو وہ لوگ طریقہ سیکھیں اگر نہیں پتا ہے تو پھر بھی وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جیسے لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے انہیں بھی کرنا ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پنجگانہ نماز پڑھنے کا طریقہ پتا ہو یا جمعہ کی نیت باندھنے کا طریقہ پتا ہو میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں کیوں تاکہ لوگ انہیں مسلمان کہیں انہیں بھرا نہ کہیں تاکہ انہیں لوگ کچھ کہیں اس لئے وہ لوگ آتے ہیں اس جر سے عید اور بقرہ عید کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہر عید اور بقرہ عید کی نماز میں امام کو کھڑے ہو کر کہ نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے اس لئے کہ وہ ایک سال کے بعد آتی ہے اور کافی مسلمان رہتے ہیں جو صرف عید کے دن ہی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آتے تو ہیں عید کے دن خوشی ہوتی تو آتے تو ہیں تو ہم تب جنازے کے اندر جائیں تو ہمیں نا پتا ہو نماز جنازہ کا طریقہ تو جس طریقے سے لوگ پڑھتے ہمیں اسی طریقے سے پڑھ لینا چاہیے سائٹ میں کھڑے ہو کر کہ ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں دینا چاہیے کہ جو نکلنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں غیر مسلم سمجھیں اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں مر جانا اس سے بہتر ہے تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر یہ لوگ ہیں اور جہاں پر اسی باتیں ہیں لوگوں کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو نماز سے قریب کیا جائے آئیے میں اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ نماز جنازہ جو ہیں وہ کیسے پڑھا جائے دیکھئے جنازے کے لیے جب ہم جائیں جنازہ رکھ دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ مطلب تین صفے ہونی چاہیے اور اکثر نماز میں ہوتا ہے کہ انسان جب پہلی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ صف سے افضل ہوتا ہے لیکن جنازے کے نماز میں تیسری صف کے اندر جو کھڑا ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمائے کہ جنازے کے نماز میں تیسری صف جو ہے وہ صف سے افضل ہے اگر جنازے کے نماز پڑھنے والے اگر سات لوگ ہیں تو تین لوگوں کو آگے کھڑا کر دیا جائے پہلی صف میں دو لوگوں کو دوسری صف میں اور پھر دو لوگوں کو تیسری صف میں اس طریقے سے جو ہے ان کے صفیں بنانی چاہیے تو تین صف نمازی جنازہ کے اندر کم سے کم ہونی چاہیے طریقہ یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے قبلے کی روخ اور سب سے پہلے انسان نیت کر لے نیت اگر کسی کو نہ یاد ہو تو میں بتا دیتا ہوں وہ نیت یاد کر لے زیادہ مشکل نہیں ہے جب کھڑا ہو جائے تو انسان نیت کرے اگر نہ آتی ہو تو دل کے اندر ارادہ کر لے میں آپ کو بتاؤں کہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے نیت دل کے سچے ارادے کو کہتے ہیں اگر انسان دل کے اندر ہی نیت کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن زبان سے کہ لینا یہ افضل ہے تو انسان کو یاد کر لینا چاہیے زیادہ مشکل نہیں میں نیت بتا دیتا ہوں کہ جنازے کی نیت نیت کی میں نے نماز جنازہ کی زائد چار تکبیروں کے ساتھ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے دعا واسطے اسمیت کے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح کی نیت کرے اور ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے اور ناف کے نیچے باندھ لے اس کے بعد سنا پڑھیں گے اب سنا جب پڑھیں گے تو سنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور جنازے کی نماز کی جو سنا ہے وہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے دونوں الگ الگ ہیں جو نماز میں پنجبکتہ نماز میں جو پڑھی جاتی ہے سنا سبحانک اللہ وابی حمدکہ وطبار اکسمک جنازہ کے اندر جو سنا پڑھا جائے گا وہ اس طریقے سے سبحانک اللہم وابی حمدکہ وطبار اکسمکہ وطعال جدکہ وجل سناوکہ ولا الہ غیر وطعال جدکہ کے بعد وجل سناوکہ اس میں تھوڑا ملانا پڑھتا ہے باقی سیم تو سیم ہے وجل سناوکہ ولا الہ غیر اس طریقے سے وہ سنا پڑھیں پھر امام اللہ اکبر کہے گا اب اکثر ہوتا ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ سر اوپر اٹھا لیتے ہیں تو سر اوپر نہیں اٹھانا ہے آپ کو نگاہ جو ہے وہ نیچے ہی رکھنی ہے آپ کو سر اوپر نہیں اٹھانا ہے پھر سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر جو ہے وہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز میں ہم تشہوت کے بعد پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں اتحیات کے بعد جو ہم درود پڑھتے درود شریف جس کو درودِ ابراہیمی کہتے ہیں وہ بھی اس میں درودِ ابراہیمی ہی پڑھیں گے یہ درودِ ابراہیمی ہے یہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہیں گے پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے بعد میں جو ہے وہ دعائے میت پڑھیں گے اگر نابالک ہے تو اس کی دعا الگ ہے نابالک بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نابالک بچی ہو تو اس کی دعا الگ ہے اور نابالک بچہ جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ الگ ہے لیکن اگر بالک مرد یا عورت ہو تو دونوں کی ایک ہی دعا ہے اور اکثر یہی لوگ پڑھتے ہیں تو نابالد مرد اور بالد عورت اگر ہے تو اس کے لئے یہ دعا پڑھیں گے یہ دعا پڑھیں گے دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد پھر سلام فیریں گے اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ نیت باندے رہتے ہیں سلام فیر دیتے ہیں بہت سے لوگ جب دائینے طرف سلام فیرتے ہیں تو دائینہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بائیں طرف سلام فیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں سعیدی سرکار عالعزرت نے اپنی کتاب فتح و رزویہ کے اندر لکھا ہے کہ انسان جب سلام فیرے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دے اور دونوں ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر انسان سلام فیرے اس طریقے سے جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی یہی پورا طریقہ ہے آپ تمامی حضرات سے گزارشے کے اس طریقوں کو یاد کر لیں اور اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ